اس کی جو لائسنسنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن مکمل کر لی اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھ لیا آئیس کا جو سسٹم ہے وہ لائسنس کو کنزیوم کیسے کرتا ہے جو بیس لائسنس ہیں وہ سب سے پہلے کنزیوم ہوں گے خواہ آپ ڈیٹا پلین پہ آثینٹیکیشن کریں یا آپ مینجمنٹ پلین پہ آثینٹیکیشن کریں بیس لائسنس کنزیوم ہوگا ہی جو پلس لائسنس ہے یا اپیکس لائسنس ہے اگر آپ اگر پروفائلنگ کرنا چاہیں گے تو پلس کنزیوم ہوگا اور اگر آپ اسی اینڈ پوائنٹ کا کمبائنس چیک کرنا چاہیں گے تو اپیکس لائسنس بھی اسی کیلئے کنزیوم ہو جائے گا سو تین ڈیفرنٹ آئیپس کی لائسنس ایک ہی اینڈ پوائنٹ کیلئے کنزیوم ہو سکتے ہیں اور رہی بات مینجمنٹ پلین کی پہلے تو مینجمنٹ پلین کی فیچر سیٹ کو انیبل کرنے کی لئے ہمیں لائسنس چاہیے تھا vix was device administration license techx enable कرنے کی لئے so woo license par node license God یعنی اگر آپکے پاس ایک PSN ہے تو 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 اگر آپکے پاس پاس 1zps اگر آپکے پاس ایک PSN ہے سیمپل بیو کیو بھی بنایا جس میں ہارڈ ویر سیلیکٹ کیا ہارڈ ویر تو پری شپ ہوتا ہے آئیس کی انسٹالیشن کے ساتھ اور وی ایم جو ہے وہ بہرحال جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ایک رو شکل میں ہوتی ہے اور آپ کو اسے اپنے وی ایم ویر اس ایکس آئی پلیٹ فرم جو بھی پلیٹ فرم آپ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو اس کا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے اب آگے ہماری جو نیکسٹ ڈسکشن ہے وہ لیب سینریو کو سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ جو ہماری بیسٹ اپالوجی ہے اس میں کیا ہے جس کے اوپر ہم جس کے اراؤنڈ ہم مختلف سینریوز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملے بیاب کیا ٹیٹالیسٹ سوچز ان کیٹالیسٹ سوچز کے ساتھ ہمارے پاس ڈیو آل سی کنیکٹ ہے والیس لین کنٹرولر اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا ایکسس لیئر کا کیٹالیس سوچ ہے اور یہ ہمارا ڈسٹیبیوشن یا کور لیئر کا سوچ ہے اور دسٹریبیوشن یا کور لیئر سوچ کے اندر ہم نے آئیس کی دو نوڈز کنیکٹ کی رہی ہیں یہ دو نوڈز فیلحال سٹینڈ ایلون موڈ میں ہیں اور دو نو انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہی ہیں ان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے فیلحال تو سٹارٹ ویڈ اور ہمارے پاس اسی کور یا دسٹریبیوشن سوچ کے اندر ایک وینڈوز کا سرور ہے جس کیوں پر ایک ایک ایکٹیب ڈائریکٹری سیٹ اپ ہے and that ad is ict trainings.local اس نام سے اس پر ایک ایک ایکٹیب ڈائریکٹری سیٹ اپ ہے and this server has got obviously a dns service running on it کیونکہ جو ad والا server ہوتا ہے وہ dns کی service بھی آپ کو دی رہا ہوتا ہے تو یہ ڈین ایس بھی ہے اور یہ ڈی ڈی بھی ہے then we have an ASA for future labs جہاں ہمیں کچھ security group tags اگر propagate کرنا ہے trust sec کے حوالے سے یا اگر ہم نے vpn terminate کرنا ہے تو ہمیں ASA چاہیے ہوگا so it is there as in when immediate ہم اس کو pull in کر لیں گے endpoint کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس wide endpoint ہوں گے i will use a laptop or a desktop جو بھی available ہوگا وہ ہم یہاں اپنی lab میں لگا لیں گے اور آپ اپنی screen میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو switches جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو icon میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ physically بھی آپ کو screen پہ نظر آ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جو سب سے نیچے switch پڑا ہوا ہے order میں physically اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارا core یا distribution والا switch ہے اور اس کے اوپر جو switch پڑا ہوا ہے that is an access layer switch جو ڈائیگرام میں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے and on top we have an access point اور ہمارے پاس ASA ہے and we have a controller physically being shown in the video screen endpoints کے حوالے سے ہم wired endpoints بھی رکھیں گے ان کو plug کر کے wired flow کو ٹیسٹ کریں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے flows پڑے تھے کہ کتنے different flows ہیں جن سے ice میں آپ triple A services کے لیے آ سکتے ہیں تو flows wired تھے wireless تھے اور VPN تھے تین طرح کے داخلی جو راستے ہیں ان کے ذریعے end user آ سکتا ہے اور ان سب راستوں پر ice کو تائنات کیا جا سکتا ہے تو wired راستے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے we will be having wired nodes وائرلیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے we will be having wireless nodes بی وائ او ڈی یا ڈیوائس آن بورڈنگ کے حوالے سے ہم کوئی موبائل یوز کر لیں گے یا ٹیب یوز کر لیں گے یہاں پہ جو کہ obviously wireless land کے ذریعے ہی آکے کنیکٹ ہوگا اور ہمارے پاس ایک مشین ہم بنا لیں گے جو کہ اینی کنیکٹ کا ریموٹ کلائنٹ بن جائے گا اور یہ بی پی انٹرنل ڈمینٹ کر لے گا ڈیوائی پی سیک پر یا ایس ایس ایسل پر اور اس کو ہمیں authenticate کرانا ہوگا from the ice cluster اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس لیب میں آپ اس کو کیسے ایکسس کریں گے ریموٹلی یہ انفرمیشن تو آپ سے شیئر ہو جائے گی ڈیوائی پیز کس کے کیا ہیں اور لیکن how will you be able to access this lab تو اس کی لیے ہم نے کچھ جمپ بوست تیار کیا ہوئے ہیں اور یہ جمپ بوست جو ہیں وہ نو تک آویلیبل ہوں گے but as and when needed ہم ان کو آن کر دیا کریں گے یہ جو جمپ بوست ہیں یہ آپ ایمی ایڈمن کے ذریعے ایکسس کر سکیں گے so what we will do is کہ ہم ورشل مشین جمپ بوست کی آن کر دیا کریں گے اور اس کے ایمی ایڈمن کے آئی ڈی آپ سے شیئر کر دیں گے آپ اس آئی ڈی پہ آکے کنیکٹ جیسی کریں گے you will be part of this switch اور پھر آپ اس کا براوزر یوز کر کے یہاں لوکلی جتنی بھی ڈیوائسز پڑی نہیں ہیں آپ ان ڈیوائسز کو ایکسس کر سکیں گے اچھا یہ ایک کریکشن ہم کر لیں گے this is one not five i will fix it in the slides as well one nine two one six eight one dot two three one is wlc جمپ بوست کو کنیکٹ کرنے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دیتا ہوں آپ ابھی کنیکٹ کر کے آپ اپنا جو ایمی ایڈمن کا ساپ ویر ہے ذرا اس کو ریڈی کر لی جائے تاکہ آئندہ جب آپ نے لیپس کرنی ہوں تو آپ کے پاس وہ سیٹ اپ ٹیسٹڈ ہو جو ساپٹ ویر میں بول رہا ہوں that is me admin it is a freeware you can download it right now وہ آپ سب لوگ کر لیں اپنے پاس اور جمپ بوست کی انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں اچھا آپ آپس میں کوارڈینیٹڈ میں چلیے گا گروپ کے اوپر کوارڈینیشن کر لی جائے گا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ پہ کہ میں پلانٹ جمپ بوست یوز کرنے جا رہا ہوں کوئی یوز تو نہیں کر رہا سو اپنے اس گروپ کے اندر لیب کے جو لوگ ہیں جو لیب کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ایڈ کرا دیں گے ان کے نام بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گے تو اگر آپ نے کبھی ہمارے جو لیکچر ٹائم ہے اس میں کبھی لیب کرنی ہو تو آپ ان سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایکسس دے دیا کریں گے یہ جمپ بوست ٹوینٹی ٹوائی سیون نہیں ہوتے یوزیل ہماری روٹین ہے کہ ہم اپنے اس انوارمنٹ کو جب ہمارے یہاں پہ کوئی ہالیڈے آئے ویکنڈ آئے تو ہم پاور شٹ کر کے جاتے ہیں اگر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی آپ ان کو نوٹ کر لیجئے ان کو میں چیٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں باقی جہاں پوسٹ سکیمے بعد میں شیئر کر دوں گا اب ایمی ایڈمن کو کیسے یوز کرنا ہے وہ آپ ایسے یوز کریں گے کہ یہ میرے پاس ایمی ایڈمن کا ایک آئیکن ہے جو تاسک بار کیوں پر میں نے پین کیا ہوئے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور ایمی ایڈمن کا جب ساپوئر اوپن ہو جائے تو آپ اس میں نیوچول کوارڈینیشن کے ساتھ آپ جو بھی جم پوسٹ لینا چاہیں آپ اس کے اوپر یہ آئی ڈی یہاں پہ لکھیں گے you will press connect اور یہ آپ سے اس کا password مانگے گا capital abc123 star okay so once you connect you will be able to see the desktop of remote system اس میں ہم نے پوٹی بھی رکھا ہوا ہے اور chrome کا براوزر انسٹال ہے تو from this point onward آپ basically اپنی لاب کے اس switch پر یہاں پر آ جاتے ہیں تو جب آپ اس switch پر آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک option ہے کہ آپ اس کو http کر لیں آپ اس کو http کر لیں if you want to open the remote desktop of this machine for domain controller configuration تو آپ اس کو بھی open کر سکتے ہیں from your jump post onward wlc کی گوئی کھولنا چاہیں تو اس کا ip mentioned ہے so on so forth یہ جو ap کا setup ہے یہ آپ کو ready ملے گا یہ ap wlc میں registered ملے گا آپ کو اور بس یہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے اگر ssid خود بناتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں as soon as you will create ssid ووہ یہاں ہمارے لوکل environment میں emit ہو جائے گا دوسری چیز آپ کو یہ چاہیے ہوگی کہ اس وائرلس client کی یا اس وائرلس client کی بھی تو access آپ کو چاہیے ہوگی تاکہ آپ اس سے connect کر کے access layer میں اس آئیس کے اوپر وہ پوری policy test کریں انڈ یوزر connect ہونے کے بعد اس policy کے تحت ہی network پر on board ہوا یا نہیں تو یہ جو devices ہیں یہ devices ہمارے پاس جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر نو jump host ہیں تو نو ہی یہ independent devices ہوں گی یہ devices جس طرح یہ پورا port آگے shared ہے تو یہ devices آپ کی آپس میں shared ہیں ہاں یہ ہم internet پر آپ کو provide کر دیں گے ان میں دو land cards ہوں گے ایک land card ہم اس کا internet پر connect کر دیں گے اور دوسرا land card اس کا network پر رہے گا locally i hope you are getting my point یہ internet پر آ جائے گا so اس کو ہم wifi کے ذریعے internet پر لے آئیں گے so اس کا default gateway wifi سے internet کو point کرے گا and you will be able to access this machine via any admin as well یہ جس بھی port پر connect ہوا ہوگا وہ information آپ سے share کر دی جائے گی so that you configure that port for ice functionality testing اور اسی طرح جو wireless machine ہے اس کا جو wired land card ہے اس کو ہم internet کے اوپر connect کر دیں گے اور یہ جو wired land card ہے اس کے اوپر اس کی default gateway ہوگی اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر اپنے wired card سے appear ہوگی اس کے wireless سے آپ پھر obviously جب آپ scan کریں گے تو آپ کو اس میں SSIDs نظر آ جائیں گے یہ وہی SSID ہوں گے جو local telemetry میں آپ نے اس WLC میں create کیے ہوں گے obviously via this jump post so once you create SSIDs here you configure ice accordingly that SSID will emit in the air locally here and you will be having access of this machine which will be present locally اور اس کو وہ SSID نظر آ رہا ہوگا so you can attempt on connecting that SSID likewise جو tab ہے اس کو بھی ہم ME admin کے ذریعے آپ کو internet کے اوپر provide کر دیں گے we will see کہ ہم اس کو USB کے ذریعے اس کے ساتھ connect کر دیں and through that ہم آپ کو اس کا desktop control دے دیں so wireless LAN کے ذریعے آپ تک connect کروائیں so for this we will strategize کہ ہم آپ کو tablet on board کیسے کرائیں تو یہ ہمارا پورا setup ہے اس میں یہ جو any connect client یہ بھی ایک machine ہم locally ہی رکھ دیں گے we will simulate an internet locally اور آپ اس machine سے VPN trigger کر سکیں گے which will land all the way on ASA so VPN کی settings pre-configured only thing you will have to do is to point that ASA to ICE for that VPN authentication and rest of the stuff on ICE جو obviously اس VPN کو authenticate کرنے کلیے کرنے so this is how things will move on اگر آپ کوئر switches تو وہ configuration تو as such کچھ بھی نہیں ہے ماں سے بھائے basic routing and switching کہ ان کو internet کے اوپر ہمارے جو corporate network اس کے ذریعے لیا گیا ہے just one interface VLAN and through that this switch is going on internet plus اس کے اندر there is no specific configuration as such it is just you can assume it is just on a base configuration کچھ بھی نہیں ہے this is just one VLAN VLAN this is also just one VLAN VLAN جب آپ یہاں پہ multiple SSID بنائیں گے so it is your call اگر آپ نے ان SSIDs کو different VLANs میں بھی رکھنا ہے then definitely you need to configure this code as trunk and you need to configure VLANs here وہ آپ کر سکتے ہیں through your jump post so far there is nothing in there they are just having ids only and usernames are configured کچھ بھی اور نہیں ہوا I believe WLC میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا but let me check let's connect it again آپ لوگ in parallel ڈریل کر لیجئے اس کی تاکہ ہم اس پہ comfortable ہو جائیں اور اگر کوئی question ہے کسی کا تو وہ address ہو جائے اگر کسی لوگ کو problem آ رہی ہے تو وہ بھی ہمارے کم اس کا نظر میں آجائے اور ہم اس کو آئندہ کیلئے fix کر لیں ہمارے کچھ بھی موسیقی 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 اس کا اپی شاید ابھی 1.231 نہیں کیا گیا but i will get that fixed تو خیر کونفیگریشن نہیں ہوئی کچھ بھی تو خیر کونفیگریشن ہے وہ کر دی جائے کریں گی اچھا جی antivirus is considering me admin as virus not allowing to download or run ٹھیک ہے 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 ہمارے ہاں دو آئیس نوڈ ہیں ایک کا نام ٹرینر ہے ایک کا نام سٹوڈنٹ ہے میں ٹرینر نوڈ کو ایکسس کرتا ہوں ہمارے 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 ہی مناسب کیا موسیقی 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 اچھا آئیس کی جب آپ گوئی کو اپن کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ٹاپ پر کل چھے ٹیپس آتے ہیں اور انہی میں سب کچھ ہے اسی میں آئیس کی میکسیمم کونفیگریشن ہمیں کرنی ہے اچھا اس میں جو ہوم سکرین ہے یا ہوم ٹیب ہے اس میں جتنا بھی ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے یا پاپولیٹ ہوا ہے وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ مانٹرنگ اینڈ ٹربل شوٹنگ پرسونہ کی مرہونے منت ہے یہ جو ماشین ہے نا یہ جو اینڈ پوائنٹس ہیں بلکل ان کی ان کی ان کی کریڈنشل آپ سے شیئر میں کروں گا بٹ یہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں ڈیٹا پلین پر ہمارا پلین یہ ہے کہ ہم نے پہلے مینجمنٹ پلین کو کرنا ہے تو مینجمنٹ پلین کے لیے ہمیں اس ڈیوائیس کی ایکسیس چاہیے اس کا آئیوائس سے کنیکٹ کرنا ہے اس کی سی ایل ای چاہیے ڈیوائیس کی سی ایل ای گوئی چاہیے تو تب تک تو ہمیں ان کلائنٹس کی ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم ڈیٹا پلین پہ شفٹ کر لیں گے تو ہمیں ان کی ایکسیس چاہیے تو وہ بھی تو ایمی ایڈمن یا ایمی ڈیسک یا ٹین ویور جو بھی موضوع ہوگا اس سے انشاءاللہ ان کی ایکسیس آپ کو ضرور ملے گی بکاوز ان کی ایکسیس کے بغیر آپ یہاں کچھ بھی کنفیگر کر لیں آپ سب ریموٹلی پیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی ایکسیس جب تک نہیں ہوگی تو بات تو نہیں بنے گی تو یہ ضروری ہے یہ انشاءاللہ آپ سے شیر ہوگی سو آئیس کی یہ جو گوئی آپ دیکھ رہے ہیں یا یو آئی دیکھ رہے ہیں یوزر انٹرفیس اس میں ہوم ٹیاب اس میں ہوم ٹیاب اس میں جو تین پہلو ہیں اس کے وزیبیلیٹی کنٹرول اور کمپلائنس اس میں یہ جو وزیبیلیٹی ہے یہ پیچھے ایم این ٹی پرسونہ کی وجہ سے ہی تو مل رہی ہے اور یہ ساری کی ساری وزیبیلیٹی آپ کو یہ ہوم ٹیاب کے اوپر نظر آ رہی ہے this is that وزیبیلیٹی جو یہ آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہے اس میں مختلف سب ٹیاب بھی آتے ہیں انڈ پوائنٹس کے حوالے سے گیسٹس کے حوالے سے کوئی بلنر ایبیلیٹیز اگر کسی فیڈ سے اس کو کمیونکیٹ کی گئی ہیں تو اس حوالے سے کوئی تھرڈ پارٹی نے تھریٹس انٹی میٹ کی ہیں پی ایکس گریڈ کے ذریعے تو ان کے حوالے سے تو یہ مختلف نیچے ویوز بنے ہوئے ان ویوز کو ہم ویجٹس یا ڈیش لیٹس کہتے ہیں اور دیش لیٹس